دوستو اگر آپ بھی روحی شرما اور مہیندر زنگ دھونی کو بہترین گھلاڑی ماتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد روحی شرما کا گصہ بھی اپنی چرم سیمہ پر تھا اور انہوں نے اپنے بیان میں کوہلی سے لے کر اپنے گندبازوں پر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے روحی شرما جب ان کے سبر کا باندھ ٹوٹا اور جب 209 کا ٹارگٹ دے کر بھی ان کی ٹیم ہار گئی وول کپ سے پہلے اتنی بڑی ہار پر روحیت نے اپنے بیان میں کیا کہا دوستوں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت کوہلی اور دھونی میں بھارت کا اب تک کا سب سے پہتر کپتان کون رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا سبھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا محالی کے میدان میں پہلا ٹی ٹوٹی مقابلہ کچھ ایسا تھا کہ دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا بھارت کر کے ٹیم نے پہلے اپنی بلے بازی سے سب کو دنگ کیا مانا کہ شروعات ہمارے نام نہیں تھی لیکن اس کے بعد کیل راہول سوری کمار یادو اور پانڈیا نے میدان کا کچھ ایسے مار لیا تھا کہ اسٹریلیا ٹیم تو ہافنے لگی تھی ہمارے سامنے سب سے پہلے دوستو سوریہ کی بات کریں تو اس کھلاڑی نے تمدار پاری کھیلی چھبیس گیت میں پیتالیس رن جڑ دیئے تو وہیں دوستو کیول راہول کی بات کری جائے تو کمال راہول نے دوستو آج بھارتی ٹیم کے لئے پچاسا چڑھا ان دونوں کی پارٹنرشپ سے دوستو بھارت کو بہت اچھی خاصی مدد ملی ہمارا سکور سو کے پار پہنچ گیا اور رہی بچی کسر دوستو پانڈیا نے پوری کری ایک شور ویر کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے تیس گیندوں میں اکتہ رن جڑے اور شرائک ریکٹ 200 سے زیادہ چھکے پانچ لگائے تو وہیں ساتھ چوکے بھی جڑے لیکن دوستو دوستو نو کا لکشے بھی آج اسٹریلیہ ٹیم کے سامنے کم پڑ گیا کیونکہ ہمارے گیندبازوں نے کھل کا رن جو لٹا دیئے پاور پلے میں ایک وکٹ ملا لیکن رن پچاس سے زیادہ دیئے دس اوور میں اسٹریلیہ ٹیم ہم سے آگے سو کے پار پہنچ چکی تھی نامانہ کی دوستو امیش شیادف کے اوور میں مقابلہ تھوڑا بہت پلٹا ضرور تھا لیکن اسے پلٹنا کیا ہی کہتے ہیں وہ تو آج ہمیں میتھو ویڈ سکھا گئی دوستو میتھو ویڈ نے بڑی دمدار پاری کھیلی پاکستان کو آئینا دکھانے والے میتھو ویڈ نے پینتالیس رن کی ایسی تاورتوڑ ایننگ کھیل ڈالی کہ ہماری ٹیم چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پائی جہاں پر دوستو ہرشل پٹے تین چھکے کھا گئی تو بوونیشور نے بھی ایک اوور میں سولہ رن لٹا دیئے بھلا چہل کیسے بچا پاتے ہمیں ہم اس مقابلے کو پھر چار وگٹ کے انتر سے ہار گئے اور آسٹریلیہ ٹیم دوستو نو بھی چیز کر گئی دوستو زائر سے بات اتنی بڑی ہار کے بعد کپتان تو خوش نہیں ہوگی اور دوستو روحی شرما نے ہار کے بعد اپنے بیان میں کوہلی سے لے کر گیندبازوں کو لطارتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر ہر کوئی دنگ رہ گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے بھارت کی شرم نہ خار پر اپنے بیان میں کہا مجھے نہیں لگتا آج کے میدان میں ہم نے بھروسے منت گیندباز ہی کری آپ ہر دن تو میدان میں آ کر دوستو کا سکور نہیں بنا سکتے نہ لیکن آسٹریلیہ کی ٹیم اور یہ میدان کچھ ایسا ہے کہ آپ دوستو رنڈ بنانے کے بعد بھی ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھ سکتے مجھے لگتا ہے کہ ہم تو پاور پلے میں ہی کیفی خراب گیندبازی کر چکے تھے آسٹریلیہ کی ٹیم کو جو کانفیڈنس چاہیے تھا وہ انہیں پہلے دس اوور سے مل چکا تھا ہاں بیچ میں اومیش نے تھوڑا بہت میچ ضرور پلٹا لیکن پھر بھی ہمارے گیندبازوں نے ضرور سے زیادہ رنڈ لٹا دی سمجھ نہیں آتا ڈیتھ آورس میں کس پر بھروسہ کیا جائے کیونکہ اس وقت پر تو بھائرتی کرگٹیم کو اپنی گیندبازی پر کام کرنے کی جتنی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے پورے وشو میں کسی اور ٹیم کو نہیں ہوگی آسٹریلیہ کی ٹیم ایک مشبور ٹیم ہے وہ یہاں پر حلوہ یا پرسات کھانے نہیں آئے چوکے چھکے لگانے آئے ہیں تو گیندبازوں کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے نہ کی رنگ اٹھانے چاہیے ہر دن میدان میں دو سو رن نہیں بنتے اور اس کے لئے ہاردک پانڈیا کی تاریف بنتی ہے وہ تاریف کے قابل ہیں اور ان کی بلے بازی کی پوری دنیا دیوانی ہے پینتب مجھے پوری امید ہے کہ آگے چل کر بھائرتی کرگٹیم کے گیندباز اپنے اوپر کام کریں گے اور دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ہمیں بہتر نتیجے ملیں گے ویرات کولی مل کر بھی اکر کچھ زیادہ رن لگاتے تو شاید ہماری ٹیم مقابلے کو جیت سکتی تھی کیونکہ زیادہ بڑا لقشے بنتا خیر کسی کو بلین نہیں کرنا چاہتا بس سب کو بہتر پردیشن کرنا ہوگا دوستو روحی شرما ہار کے بعد گصے سے لال ہو چکے تھے واقعی میں دوستو دوستو نو رن کا لقشے دے کر جو ٹیم ہار جائے اس کا کپتان تو گصہ ہوگا ہی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے پیارت کی ہار کا سب سے بڑا ویلن کون بنا اس کا نام نیچے ضرور دکھے گا کمنٹ بوکس میں اور روحی دھونی کولی میں کون بہتر ہے یہ بھی بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات